لکھیم پور میں کسان ناندولن کے بیچ ہنسا کے بعد سب سے پہلے آروپ لگے آشیش مشر پر وہ آشیش مشر جنہیں لے کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جن گاڑیوں نے کسانوں کو کچلا ان گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں آشیش مشر بھی موجود تھی خیدی جاج کا وشہ ہے کہ اس گاڑی میں کون تھا اور کون نہیں لیکن اس بیچ آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ آخر آشیش مشر ہے کون پورے ہسٹری آپ کو ہم بتاتے ہیں نام آشیش مشر عرف مونو پتا کا نام عجی مشر ٹینی نیواسی لکھیم پور کھیری اترپدیش آشیش مشر کیندری منتری عجی مشر کے بیٹے آشیش مشر نے چودھری چورن سنگھ یونیورسٹی سے پڑھائی کی اور اسی کے ساتھ کھیل میں بھی آشیش کا انٹرسٹ کافی رہا ہے خاص کر کے کرکٹ پہ تلحال آشیش مشر پریوار کے بزنس کو سنبھالتے ہیں چن میں پیٹرول پم دو رائس مل اور ایٹ کا بھٹھا شامل ہے ان سب کے ذمہ دارے آشیش مشر پریوار پتا کے ساتھ ساتھ آشیش بھی راجنیت میں دھیرے دھیرے انٹری لے لے دراصل سال دوہزار بارہ میں عجی مشر کو بی جے پی نے نگھاسن ویدان سبھا سیٹ سے ٹکٹ دیا چنانک کے وقت پرچار کا ذمہ بیٹے آشیش مشر نے اٹھایا تھا اس وقت خیر یوپی میں سماج وادی پاٹی کی سرکار بنی تھی لیکن اس سیٹ پر پرچم بی جے پی نے لہر آیا پھر سال دوہزار چودہ میں بی جے پی نے لکھیم پور کیری سے عجی مشر کو لوگ سبھا کا ٹکٹ دیا اور پھر سے آشیش مشر نے ہی پرچار کا پورا ذمہ اٹھایا دونوں چنانوں میں پتا کی جیت کے ساتھ آشیش مشر کو بھی راجنیت کی سمجھ ہو چکی آشیش مشر ہارتیہ جنتہ یوہ موچہ کے عبد شیطر کے اپادیکش بھی رہے ہیں اسی کے ساتھ خواہش یہ تھی کہ سال دوہزار سترہ میں نگھاسن سیٹ سے ویدھان سبھا چناؤ آشیش مشر لڑے لیکن یہاں پر سپنا پورا نہیں ہوا سال دوہزار سترہ میں بی جے پی نے آشیش مشر کو نگھاسن سیٹ سے ٹکٹ نہیں دیا ٹکٹ نہیں ملا لیکن آشیش اس سیٹ پر ایکٹیو کافی رہے دھیرے دھیرے بی جے پی نیتاؤں کے سنگ ان کی قریبی بھی بڑھتی گئی سال دوہزار اٹھارہ کے بعد ایک کے بعد ایک کئی ساری ایسی تصویریں بھی آئیں جن میں آشیش بی جے پی کے کئی بڑے نیتاؤں کے ساتھ دکھ رہے ہیں پورے علاقے کو یہی امید تھی کہ آشیش مشرک ہی دوہزار بائیس یوپی ویدھان سبھا چناؤں میں بی جے پی کے امیدوار نگھاسن سیٹ سے ہوں گے لیکن اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا حالات بدل گئے کہہ سکتے ہیں کہ راجنیتی کریئر کی پوری طرح سے شروعات ہونے سے پہلے فیلحال آشیش کے راجنیتی کریئر پر تھوڑا بریک لگ چکا ہے موسیقی